اسلام علیکم جی تمام دیکھنے والوں کو امید ہے آپ سب لوگ خیرد سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج ہم بنانے والے ہیں چکن ڈرائی فروٹس کڑھائی چلیں جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چکن لینی ہے تقریباً تین کیجی اس کو بوائل کر لینا ہے پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد کڑھائی لینی ہے آئل شامل کر لیں گے تقریباً دو کپ آئل کو گرم کر لینا ہے اور اس میں بوائل کی ہوئی چکن شامل کر لینی ہے چکن کو جو ہے آپ نے فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے چکن اس میں شامل کر دی ہے اب اس کو فرائی کر لیں گے لائٹ براؤن کلر میں فرائی کرنی ہے آپ نے اس کو اس کے بعد وہی آئی اسی کے اندر ہی ہم نے کڑھائی بنانی ہے یاس شامل کر لیں گے تقریباً چار عدد بڑے سائز کے اس کے بعد لہسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے ٹو ٹی سپون اس کے بعد مسالے اٹھ کر لیں گے دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون حلدی پاورڈر حاف ٹی سپون لالوچ پاورڈر ٹو ٹی سپون اور نمک حض بے ذائقہ اس کے بعد اچاری مسالہ شامل کرنا ہے تقریباً ون ٹی سپون اور ثابت کریں مسالہ شامل کر لیں گے تقریباً ون ٹی سپون اس کے بعد تماظر شامل کر لینا ہے تقریباً تین عدد اس کے بعد تماظر کو ہلکا سا فرائی کر لینا ہے اس کے بعد یخنی شامل کرنی ہے تقریباً ایک کپ اور سب سمیت شامل کر لیں گے دس عدد حدرک کا پیسٹ شامل کرنا ہے ون ٹی سپون اور لیمن جوز شامل کرنا ہے ٹو ٹی سپون اس کے بعد بادام شامل کرنی ہے پندرہ سے بیس اس کے بعد جس چکن کو ہم نے بول کیا تھا اور فرائی کیا تھا وہ شامل کر دیں گے یہ دیکھیں دیکھیں یہ ساری چکن میں نے اس میں شامل کر دی ہے اس کے اوپر گرم مسالہ کٹا ہوا شامل کریں گے تقریباً ایک چمچ بھر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اور یخنی شامل کر دینا ہے تقریباً ایک کپ مزید چل ہوزے شامل کرنے ہیں ایک مٹھی بھر کر سوے سوس ڈالیں گے تقریباً ون ٹیبل سپون اور کیچپ شامل کرنا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون اس کے بعد اس کو ڈھک دینا ہے جب تک چکن نہیں گلتی ڈھک کے اس کو پکنے دینا ہے آپ چک کر لیجئے گا جب آپ کی چکن گل جائے تو ڈھکن ہٹا لینا ہے یہ دیکھیں دیکھیں یہ جو ہے ہماری چکن ڈرائی فروٹس کڑھائی تیار ہو گئی ہے اب آخر میں فریش سبز دھنیاں شامل کر لیں گے تقریباً ون ٹیبل سپون اس کو جو ہے سرف کر لیں گے یہ ہے اس کا فائنل لک یہ ایک نیو ریسپی ٹرائی کی ہے ہم نے آپ سب لکوں کے لیے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ